سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگوں کہ تین دن بعد میں آپ لوگوں کو ریپلائی کر رہا ہوں لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں میں کینسر ہو اب یہیں بات کیجئے اکشے کمار کی تو اکشے کمار کا کہنا تھا کہ میں نے اس ایڈ میں کسی بھی ایسی چیز کا سہون کرنے کے لیے نہیں کہا جس سے کینسر ہوتا ہے اور میں نے اس ایڈ میں علاچی کھائی تھی اور میں نے علاچی کا ہی استعمال کیا تھا اب یہیں بات کیجئے اکشے کمار کی اس بات پہ اگر آپ ویمل لینے جاتے ہیں تو آپ کو دکاندار علاچی نہیں گھٹکا ہی دے گا اور اکشے کمار اس بات کو بہ خوبی جانتے تھے اس کے باوجود بھی اکشے کمار نے یہ ایڈ کی کیونکہ اکشی کمار کو اس ایڈ کے بدلے میں بہت سارے پیسے دیے گئے تھے کیونکہ ویمل کے اس ایڈ میں شارو خان عجی دیوگن اور اکشی کمار تھے اور اس ایڈ میں اکشی کمار کا جو رول تھا وہ مین تھا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکشی کمار کو اس ایڈ کے لیے کتنے پیسے دیے گئے ہوں گے اور انتھ میں وہی ہوا جو ہونا تھا یعنی اکشی کمار نے اپنے فینس سے معافی مانگی اور اکشی کمار کا کہنا تھا کہ ان سے گلتی ہو گئی اور آنے والے وقت میں وہ خیال رکھیں گے کوئی ایسا ایٹ نہ بنائے جس سے ان کے فینس کو برا لگے تو یہ تھا اکشی کمار کا کہنا آپ کے اکشی کمار کے بارے میں کیا رہے ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال گوڈ بائی